بی بی سی اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی برطانیہ میں مقامی حکومتوں اور بلجاتی اداروں کے الیکشن میں ووٹوں کی جاری گنتی لندن میں پاکستانی نجات سادہ خان شہر کے پہلے مسلمان اور ایشیای میر بننے کے قریب ایبت آباد میں قتل کر کے جلائی گئی لڑکی کے باپ کا اسرار کہ اس کی اکلوتی بیٹی معصوم تھی اور اسے جھوٹے انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور تیکنالوجی بلٹن کے ہفتے بار سلسلے کلک میں دیکھئے کہ اب ماہرین کس ڈکٹیریا کے ذریعے توانہ ہی پیدا کر رہے ہیں جمعیرات کو برطانیہ میں اسکوٹلن ویلز شمالی آئرلینڈ کی مقامی حکومتوں اور انگلینڈ کے کئی شہروں میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ووٹوں کی اب گنتی جاری ہے سب سے زیادہ توجہ لندن کے میئر کے الیکشن پر مرکوز ہے ہتمی نتیجہ کا اعلان تو آج جمعہ کو رات گئے تک ہوگا لیکن اب تک کی گنتی کے نتائج کے مطابق لیبر پارٹی کے پاکستانی نجات سادہ خان کو واضح برطری حاصل ہے اور ان کے میئر منتخب ہو جانے کے قوی امکانات ہیں اب تک سامنے آنے والے نتائج پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھی اسٹوڈیو میں موجود ہے اسد علی اسد علی یہ بتائے کہ کئی شہروں میں بلدیاتی انتخابات ہوئے لیکن توجہ کا مرکز لندن کے میئر کا انتخاب ہے اس میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے شاید تازہ ترین صورتحال جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی غیر حتمی نتائج اور مختلف جو ذرائع ہیں ان کے مطابق تقریباً نوے فیصد کے قریب ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے اور ان میں صادق خان کو آٹھ یا نو پوائنٹس کی برتری حاصل ہے اس میں اب سرکاری طور پر نتائج کے اعلان تو شام کو کیا جائے گا اور جب گنتی مکمل ہو جائے گی واضح صورتحال پھر سامنے آئے گی اور اس میں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ پہلی بار میں جو ووٹ ڈالے گئے ہیں ان میں سے پچاس فیصد ووٹ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں ورنہ بعد دوسرے راؤنڈ تک جائے گی صادق خان پاکستانی نجاد ہیں مسلمان ہیں تو وہ اب تک کے نتائج بتا رہے ہیں کہ وہ جیت بھی رہے ہیں یہ نتیجہ لندن شہر کے بارے میں اب کیا ظاہر کر رہا ہے یہ لندن شہر کے بارے میں تو آپ مطلب خود سوچیں نا ایک جو کاؤنسل سٹیٹ میں بڑا ہوا ہے جس کے والد کسی دوسرے ملک سے آئے تھے اس میں دو باتیں ایک تو واضح طور پر سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ شہر جو ہے یہ مختلف ڈائیورسٹی کو قبول کرتا ہے یہاں پہ ڈائیورسٹی اس شہر کی اور اس شہر کی زندگی کی ایک حقیقت ہے دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے سیاسی جماعتیں کس طرح کام کرتی ہیں کہ ایک شخص جس نے کوئی جس کا سیاسی پس منظر نہیں اور وہ دیکھنے میں بالکل مختلف نظر آتا ہے لیکن وہ ایک نسل میں محنت کر کے ایک بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے ایک بڑے شہر لندن جیسے شہر کے میر کے لیے نامزد ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے سیاسی عمل میں کوئی خاندانی اجارہ داری کا اس طرح عمل نہیں جس طرح دوسرے جنوبی ایشیای ملکوں میں دیکھا جاتا ہے اور ایک محنت سے ایک سیاسی کارکن آگے آ سکتا ہے ایک نسل میں تو جرمی کوربن نے جب سے لیور پارٹی کی قیدت سمالی اس کے بعد یہ پہلے انتخابہ آتے ہیں کیا صادق خان کی جیت کو جرمی کوربن کی بھی جیت سمجھا جائے نہ صرف صادق خان کی جیت بلکہ لیور پارٹی کی جو کارکردگی رہے گی پورے برطانیہ میں اس کے اوپر بڑی گہری نظر تھی لوگوں کی اور یہ دیکھا جا رہا تھا کہ آیا جو جرمی کوربن جن کو بھی صرف آٹھ ماں ہوئے ہیں لیور پارٹی کی قیادت سنبھالے کہ ان کے خلاف کہا جاتا تھا جی کہ یہ لیور پارٹی کو وہ اگلے عام انتخابات میں کامیابی سے ہم کنار نہیں کروا پائیں گے لیکن ان کو اتنی کامیابی اس دلیل کو نہیں ملی کیونکہ جت طرح کی لیور پارٹی کی کارکردگی رہی ہے جو ان کے مخالفین ہیں وہ اتنی مخالفت نہیں کر پائیں گے ان کی عصد علی بہت بہت شکریہ آئیے دیکھتے ہیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہیں فرانس میں یہودیوں کی عبادتگاہ کی جگہ مسجد تعمیر کرنے کے منصوبے کے خبر اور جنوبی افریقہ کے مکی آرثر کو پاکستانی کے ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا پل پل بدلتی خبروں کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر تشریف لائے کیجئے زلہ عبت آباد کے علاقے دنگا گلی کے گاؤں مکول کے رہائشیوں کے بقول وہاں حلاق کی جانے والی لڑکی امبرین کو مارنے کا فیصلہ اس کی مفرور سہیلی کے اہل خانہ نے علاقے کے باثر افراد کی مدد سے کیا جبکہ امبرین کے والد کے بقول اس کا اپنی سہیلی کے فرار میں کوئی کردار نہیں تھا مقامی عدالت اس مقدمے میں گرفتار چودہ ملزمان کو ریوانڈ پر پولیس کے حوالے کر چکی ہے ہماری نامنگار امبر شمسی ان واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے مکول گئی امبرین کی لاش نہیں تھی پس لفافوں میں راک جسے دفنایا گیا اور نہ ہی تصویر ہے بھائی اور والد کے پاس یادگار کے لیے کچھ یہی سامان اور کپڑے ہیں والد امبرین کے قتل کی سازش کے الزام میں زیر حراست ہے بیٹی واپس تو نہیں آسکتی اب انہیں صرف انصاف کی تلاش ہے ایک بچی کو اس بے دردی سے قتل کرنے کا واقعہ گاؤں والوں کے لیے حیران گن بات ہے گاؤں کے مکین کہتے ہیں کہ اس علاقے میں عورتوں کے خلاف اس قسم کا تشدد پہلی بار ہوا ہے تقریباً ہفتے سے زیادہ گزر گیا ہے اور وہ وین جہاں امبرین کو جلایا گیا تھا ابھی تک موجود ہیں اور اس دوران کئی سوالوں نے بھی جنم لیا ہے جیسے کہ یہ جرگا کا کیس تھا کیا امبرین کو بدلے کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا یا ایک یہ ریپ کا کیس تھا ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی مزید تفتیش کرنا ضروری ہے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ گاؤں کا ایک خاندان اس واقعے کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہ رہا تھا امرین کے والد چاہتے ہیں کہ قاتلوں کو سر عام جلا دیا جائے پر ایسا بدلہ بھی ان کے زخموں پر مرم نہیں رکھ سکتا امبر شمسی بی بی سی نیوز مکول گاؤں ڈنگا گلی اسی موضوع پر بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے اسلام آباد سٹوڈیو میں موجود ہیں سمر من اللہ جو ایک ڈاکیمنٹری فلم میکر کے علاوہ سماجی حقوق کی کارکن بھی ہیں سمر من اللہ ہر کچھ عرصے بعد اسی نوعیت کا کوئی نہ کوئی نیا واقعہ پیش آتا ہے شور مچتا ہے اعلان ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن ایسا کیا ہے کہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے یہ کس طرح کا سماجی رویہ ہے یہ جی وہ سماجی رویہ ہے جس کا ہمارے جو پدر شاہی نظام ہے ایک پیٹریارکل مائنسیٹ ہے اس کے ساتھ تعلق ہے جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ جو کانسلر صاحب تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنا زور دکھائیں یہ میں اس کو بھی جرگہ اس لیے کہوں گی جی کیونکہ جرگہ اگر دو شخص دو مرد بیٹھتے ہیں اگر دس بیٹھتے ہیں اگر بارہ بیٹھتے ہیں یہ ایک وہ آوٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ ہے جس میں کبھی بھی آپ کو عورت کی آواز نہیں نظر آئے گی جہاں کہ آپ کبھی کسی عورت سے پوچھیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو آپ کو اس کی حقیقت پتا چلے گی دیکھیں اصل میں جی میں انٹرپ کر رہا ہوں اس کے لیے مادت لیکن سامنہ من اللہ روٹی گول نہ بنانے پر شوہر بیوی کو قتل کرتا ہے بہن موبائل پر بات کر رہی ہے بھائی اس کو قتل کر دیتا ہے تو کیا ایسی حلاکتوں کے واقعات بڑھ رہی ہیں یا واقعات تو ہوتے تھے ان کی ریپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے دیکھیں جی ریپورٹنگ بلکل زیادہ اور یہ میں تو انہی علاقوں میں جب کام کرتی ہوں جی تو دو ہزار ساتھ میں پندرہ بچیاں بلوچستان میں ایک جرگے میں دی گئی تھی ایک سیٹلمنٹ ایک دشمنی کو ختم کرنے کے لیے سندھ میں ایک بچی کو ابھی کچھ عرصہ دیا گیا ایک جرگے میں جس کو سنگچٹی کا کہتے ہیں وہاں بھی اریسٹ ہوئے جرگوں نے بلکل ان کو اریسٹ کیا لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں جی کہ کیوں آج بھی یہ آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس ہم ہونے دے رہے ہیں آپ نے کبھی کسی سردار کو کسی مضبوط شخص کو جو کہ ان جرگوں میں بیٹھتے ہیں ان کو آپ نے کبھی اریسٹ ہوتے دیکھا ہے اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا سمہ منللہ صاحبہ کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے حکمرانوں کے پاس حکومت کے پاس خواہش وسائل اور قوت موجود ہیں دیکھیں جی بلکل ہمارے پاس قوانین بھی ہیں ہمارے پاس قوت بھی ہے لیکن ہمارے پاس وہ کمیٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے ہم آج بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کو زندہ درگور کیا گیا تو یہ ہمارا کلچر تھا میں صرف آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ کتنے کیسز ہیں جو کہ صرف پراپٹی کی وجہ سے لڑکیوں کو مارا جاتا ہے ہر کئی ان کی پسند کی شادی نہیں ہوتی صرف اور صرف پراپٹی بھی ان کے آنر کو انسیکیور کرتا ہے بہت بہت شکریہ کاش میں پاس وقت اور بھی ہوتا بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ شام کی خانہ جنگی میں سیز فائر کی کوششوں کو نیا خطرہ کس سے ہے اور ٹیکنالوجی کے ہفتے وار سلسلے کلک میں دیکھئے گا کہ اب نازب ترین سرجری کے لیے کیسے روبوٹ استعمال کیے جائیں گے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید آرزی جنگ بندی کے باوجود شام کے سب سے بڑے شہر حلب کے قریب ہونے والی شدید جھڑکوں میں ستر سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں ادھرہ قائم متحدہ کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ شامی صبح ادلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں واقع پناہ گزین کیمپ پر ہونے والا فضائی حملہ جنگی جرم کے مترادف ہو سکتا ہے اس کیمپ میں زیادہ تر وہ لوگ آباد ہیں جو حلب سے نقل مکانی کر کے آئے ہیں آدھر شاہ زیب کی ریپورٹ یہ جھڑپیں شہر کے جنوب میں بشار الاسد کی فوج اور شدد پسند تنظیم القائدہ سے منسلک گروپ النسرا فرنٹ کے جنگ جوہوں کے درمیان ہوئیں حلب میں جمعیرات کو ہی حکومت اور باغی گروہوں کے درمیان 48 گھنٹوں کے لیے آرزی جنگ بندی کا اعلان تو کیا گیا لیکن فریقین میں شدید لڑائی اب بھی جاری ہے اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ بندی کا یہ معاہدہ بھی ناکام ہوتا ہے تو یہ قیام امن کے لیے تباہ کن ہوگا یہ ترکی کی سرحد کے قریب عدلب صوبے کے تباہ شدہ پناہ گزین کیم کے مناظر ہیں ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کیمپ پر حملہ کس نے کیا فائر بریگیٹ کی عملے نے آگ بجھانے کی کوششیں تو کی لیکن یہاں بچانے کیلئے کچھ بچا ہی نہیں جان بچانے کیلئے یہاں پناہ لینے والی عورتیں اور بچے اسی کیمپ میں دفن ہو چکے ہیں یہاں چاروں طرف بے وسیع اور غصہ ہے یہ شخص کہہ رہا ہے یہ دیکھیں عورتیں اور بچے یہاں دفن ہو چکے ہیں ان کا کیا قصور تھا کہاں ہے اسلام کہاں ہے محذب دنیا یہاں ایک کے بعد ایک جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور شامی عوام کسی مسیحہ کے انتظار میں ہیں عادل شہزیب بی وی سی نیوز شمالی کوریا میں تین دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد حکمرہ پارٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے جس میں پارٹی کے قائد کنگ جونگ اون مستبل کے بارے میں لاحے عمل کا اعلان کریں گے چار روز تک جاری رہنے والے اجلاس میں جماعت کے ہزاروں کارپن شرکت کریں گے اور باور کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں نئے پارٹی رہنماؤں کو ذمہ داریہ سو پی جائے گی یونان میں بجٹ میں حکومت کی جانب سے کٹوٹیوں اور ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف دو روزہ ہرتال کے آغاز کے بعد ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ اور نیوز چینلز تک بند ہو گئے ہیں یونان کی ورکز یونین کا خیال ہے کہ ان کٹوٹیوں سے عوام کی آمدنی مزید متاثر ہوگی انہتی سالہ باکسر آمیر خان نے خود سے دو درجہ زیادہ وزنی باکسر الواریس کو چیلنج کیا ہے یہ مقابلہ سنیچر کے روز لاس ویگس میں ہوگا بی بی سی ایشن نیٹ ورک کے نکیش رکھانی نے میچ سے قبل ان کے والد شاہ خان سے بات کی اور پوچھا کہ وہ کون سی تین چیزیں ہیں جن کی مدد سے آمیر الواریس کو ہرا سکیں گے آمیر تجربہ کار ہے عمر میں چند سال بڑا ہے لیکن آمیر کے پاس زیادہ تجربہ ہے نمبر دو اس کی سپیڈ اس کے ہاتھوں میں پھرتی ہے اور یہ کنیلو کو اس سے دور رکھے گی اس کی پھرتی ہے اسے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر نہیں لڑنا پڑے گا جو کہ کنیلو کو پسند ہے لیکن آمیر ہلتا جلتا رہے گا اور چوتھا پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی سپورٹ زیادہ ہے برطانیہ سے ہی چار ہزار شائقین امریکہ پہنچے ہمیں بہت حیران ہوا وہ یہاں منگل کو پہنچے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ برطانوی اور سب آمیر کو سپورٹ کر رہے تھے اور یہ صورتحال منگل کو تھی جبکہ لڑائی ہفتے کو ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی برطانیہ سے پروازیں بھر کر آ رہی ہوں گی اور وہ آمیر کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں اور اس رات شہر میں کئی برطانوی ہوں گے اور اب وقت ہوا ہے ہفتے بار سلسلے کلک کا ہمارے سب گیجٹس ہر وقت چارج مانگتے ہیں اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ گیجٹس چارج ہوں گے پشاپ سے ہیں اس ہفتے کے بلٹن میں کچھ انوکی اجادات شامل ہیں ترسیل کے ساتھ خالد کرامت اگر آپ آپریشن سے گھبراتے ہیں تو اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں رو بو سرجن آ گیا ہے امریکہ کی جون ہاپکنز یونیورسٹی اور چلڈرنز نیشنل میں تحقیق کاروں نے ایک نیا نظام بنایا ہے جو سوفٹ اشیو کو ٹانکے لگا سکتا ہے ایک سور کی انتڑیوں پر کامیاب سرجری کے بعد تحقیق کار کہتے ہیں کہ انسانوں پر اس کا استعمال زیادہ بہتر اور بے خطر ہو کر کیا جا سکتا ہے آئی بی ایم نے ایک کونٹم پروسیسر کو عوام کے استعمال کے لیے آن لائن کر دیا ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ کونٹم کمپیوٹنگ ایسے جدید کمپیوٹرز کے لیے راہ ہموار کرے گی جو آج کل کے کمپیوٹر سے کہیں زیادہ تیز ہوں گے آئی بی ایم کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اگلے دس سال میں پروسیسر بیس گناہ بڑے ہوں گے سائنس دانوں نے ایک ایسی بیٹری ایجاد کی ہے جو پشاب ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا پشاب کا استعمال کر کے آپ کے گیجٹس چارج کر سکے گی اس میں ایسے بیکٹیریا کا استعمال ہوگا جو پشاب سے الیکٹرونز پیدا کریں گے دنیا میں روزانہ دس بلین لیٹر پشاب کیا جاتا ہے اور سائنس دانوں کو امید ہے کہ یہ سمارٹ فونز لیپ ٹاپ وغیرہ چارج کرنے کے لیے ہیندھن کا ناخ ختم ہونے والا ذریعہ ہوگا اور اس ہفتے ٹیک پی آر سٹنٹ آف دا ویک کا ایوارڈ جاتا ہے کیٹر باکس کو اگر بلی بولے گی تو بلی ہی کی طرح بولے گی نا بھائی لیکن اگر آپ اس کی میاؤں سن سن کر تھگ گئے ہیں تو بلی کی گردن میں ڈالنے کے لیے ایک نیا پٹہ بنایا گیا ہے جو بلیوں کو انسانوں کی سی آواز دیتا ہے اجاد تو ہو گئی مگر اس کی ضرورت تھی یا نہیں یہ فیصلہ آپ کا ہے اگر آپ چاہئے تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے